In the first part we complete up to here now we start from there تب چترگریب نے کہا ساتھیو گھبراؤ مت سنکت کے سمیں گھبرانے سے کام نہیں چلتا اس طرح پنک مت فڑھڑاؤ اس سے تم جلدی تھک جاؤگے جب میں سنکیت کروں تب تم سب ایک ساتھ جوڑ لگانا ہم ایک ساتھ اس جال کو لے کر اڑ جائیں گے چترگریب کے سنکیت کرتے ہی سب کبوتروں نے ایک ساتھ مل کر جوڑ لگایا اور وہ جال کو لے کر اڑ گئے اب جب چترگریب نے کہا کہ ساتھیو تم گھبراؤ مت سنکت مطلب مسئیبت کی مسئیبت کے سمیں ہم کوئی بھی کام گھبرا کر نہیں کر سکتے جب بھی ہمیں کوئی مسئیبت پڑے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اور آرام سے اس کا سامنا کرنا چاہیے تو اس طرح ان کو کہتا ہے کہ تم اپنے پنک مت فڑھڑاؤ اس سے کیا ہوگا کہ تم جلدی تھک جاؤگے اور وہ کہتا ہے کہ جب میں تمہیں اشارہ کروں گا تب تمہیں ایک ساتھ سب جوڑ لگانا اور ہم سب کیا کریں گے اس جال کو لے کر اڑ جائیں گے تو چترگریب سب کو کیا کرتا ہے اشارہ کرتا ہے جیسے ہی وہ اشارہ کرتا ہے تو سارے کبوتر ایک ساتھ مل کر جوڑ لگاتے ہیں اور وہ جال کو لے کر اڑ جاتے ہیں یہ ہے دیکھ کر چیڑی مار حیران رہ گیا وہ ہے کبوتروں کے پیچھے دوڑا لیکن کبوتر اڑتے ہی چلے گئی دوڑتے دوڑتے وہے تک گیا اور نراش ہو کر وہیں بیٹھ گیا اب کیا ہوتا ہے کہ چیڑی مار یہ دیکھتا ہے کہ کس طرح جو کبوتر ہے وہ جال کو لے کر ہی اڑ رہے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہو جاتا ہے حیران کا مطلب ہوتا ہے اچمبت یا اشچرہ میں پڑ جانا ٹھیک ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کبوتر کس طرح جال لے کر اڑ رہے ہیں تو یہ جو چیڑی مار ہوتا ہے یہ کبوتروں کے پیچھے دوڑتا ہے لیکن کبوتر کیا ہے دیرے دیرے جال کو لے کر اڑ جاتے ہیں تو یہ جو چیڑی مارے دوڑتا دوڑتا تھک جاتا ہے اور نراش نراش کا مطلب دکھی ٹھیک ہے تو اداس یا دکھی ہو کر وہ کیا ہو جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے اٹھے اٹھے چتر گریب نے کبوتروں سے کہا اب ہم اتھر کی اور اڑیں گے ادھر میرا ہمیتر ہرنائک چوہا رہتا ہے وہ اس جال کو کار دے گا جب سارے کبوتر جال کو لے کر اٹھ جاتے ہیں تو ان کا جو مکھیہ ہوتا ہے چتر گریب ان کو بولتا ہے کبوتروں کو کہ اب ہم اتھر اتھر مطلب اتھر دشا کی اور جائیں گے وہاں پر میرا مطر ہرنائک ایک اچھ کا مطر ہوتا ہے چوہا چوہے کا نام ہے ہرنائک تو وہ کہتا ہے کہ مہا میرا مطر چوہا رہتا ہے جس کا نام ہرنائک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اس جال کو آسانی سے کار دے گا جب وہ ادھر ادھر ہرنائک اپنی سرکشت بل میں چین سے سویا پڑا تھا چتر گریب کے پکارنے پر وہاں باہر آیا اسے دیکھ کر وہاں بولا مطر اتنے بودھی من ہو کر بھی تم جال میں کیسے فس گئے اب جب وہ ہرنائک اپنے شرکشت بل میں بڑے آرام سے چین مطلب آرام سے سویا پڑا ہوتا ہے جب چتر گریب اور ان کے دوست وہاں پر آتے ہیں اور اس کو وہ پکارتے ہیں تو وہ چوہا جو باہر آتا ہے اپنے بل سے اور اس کو دیکھ کر بولتا ہے کہ دوست تم اتنے اشیار ہو اتنے بودھی مانو پھر بھی تم اس جال میں کیسے فس گئے تو جب جو چتر گریب بولتا ہے مطر میں نے تم منع کیا تھا لیکن میرے ساتھی نہیں مانے اب تم جلدی سے یہ جال کٹ کر انہیں چھڑا ہو تو چتر گریب کہتا ہے کہ دوست یہ میں نے تو ان کو منع کیا تھا لیکن یہ نہیں مانے اور اب تم کیا کرو جلدی سے اپنے دانتوں سے اس جال کو کٹ دو اور ان کو چھڑا دو تو ہرنائک کے دانت بہت تیز تھے اس نے تھوڑی دیر میں جال کو کٹ دیا جال سے چھوٹ کر کبتر بہت خوش ہوئے چتر گریب نے ہرنائک کو دھنوا دیا اور پھر سبھی کبتر ہرنائک کی پسنسہ کرتے ہوئے اپنے کونسلوں کی عور اڑ گئے اب جو ہرنائک کے جو دانتے وہ بہت تیکھے ہوتے ہیں تیز ہوتے ہیں چوہے کے دانت تو اس نے کیا کیا تھوڑی ہی دیر میں جال کو کٹ دیا اور جال سے چھوٹ کر یہ جو سارے کبتر تھے وہ بڑے ہی زیادہ خوش ہوئے تو چتر گریب نے اس ہرنائک کو اس چوہے کو دھنے واد کیا اور جو سارے کبتر تھے انہوں نے اس ہرنائک مطلب اس چوہے کی پرسنسہ پرسنسہ مطلب تاریف کی اور سارے گھونسلوں کی عور اڑ گئے تو ان کی پرسنسہ کرتے ہوئے سارے جو کبتر تھے یہ اپنے اپنے گھونسلوں کی عور چلے گئے تو اس چپٹر سے ہمیں کیا شکشہ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی بات ہمیشہ ماننی چاہیے کیونکہ وہ انبہوی ہوتے ہیں ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں جو بچے بڑوں کا کہنا نہیں مانتے یا بات نہیں مانتے انہیں ایک نہ ایک دن پشتانا پڑتا ہے اسی لیے اس چپٹر سے ہمیں یہ شکشہ ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے ان کی بات ماننی چاہیے اور کیونکہ وہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں now try to do back exercise by self thank you student